بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوریس کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب بلکل خیئے سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چینہ پلاو بنانے کی ریسپی تو چلیے پھر اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں پورٹ کو میں نے سٹوف پر رکھ دیا ہے فلیم کو میں نے آن کر دیا ہے اب ہم اس پورٹ کے اندر تقریباً ہاف کپ کے جتنا آئل ایڈ کر دیں گے آئل تھوڑا سا گرم ہو جائے تو پھر ہم اس کے اندر کچھ ثابت مسالے ڈالیں گے جس میں یہ ایک داچینی کا ڈکڑا ہے یہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ایک ہی بادیان کا پھول ہے وہ ڈال دیں گے اور دو سے تین یہ بڑی الائچیاں ہیں اور دو یہ چھوٹے الائچیاں سبز الائچیاں اور اس کے علاوہ یہ اس کے اندر دس سے بندرہ کالی مرچے ہیں اور آٹھ دس لونگ ہیں وہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ان کو ہم تھوڑا سا فرائے کر لیں گے اور ہاں یہ ایک اس میں ہم ایڈ کر دیں گے تیز پتہ تھوڑا سا ان کو فرائے کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے پیاس یہ ایک درمیانے سائز کا میں نے پیاس لے لیا تھا اس کو باری کاٹ لیا تھا وہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور پیاس کو ہم براؤن ہونے تک فرائے کر لیں گے پیاس اچھی طرح سے فرائے ہو جائے براؤن ہو جائے تو پھر ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ون ٹیبل سپون کے جتنا لیسن اور ادھرک یہ میں نے فریش شاپ کر کے ڈالا ہے آپ پیسٹ میں ڈال سکتے ہیں اس کو بھی پیاس کے ساتھ تھوڑا سا فرائے کر لیں گے اور اب ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے ٹماٹر یہ یہاں پہ میں نے ایک ٹماٹر جو ہے میڈیم سائز کا ایک ٹماٹر میں نے باریک چھاپ کر کے رکھا ہوا ہے اور دو سے تین میں نے ہری مرچے لے لی تھی آپ اپنی پسند کے مطابق مرچے میں ڈال سکتے ہیں تو یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اور تھوڑا سا ہم اس کو مکس کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو کور کر کے چار سے پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ ٹماٹر جو ہے وہ اچھی طرح سے ساپٹ ہو جائے تو اس کو اب ہم کور کر دیں گے تو یہ دیکھیں چار سے پانچ منٹ میں ٹماٹر اچھی طرح سے ساپٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے ون ٹی سپون زیرا ون ٹی بل سپون یہ ہے کٹا ہوا اور بھونا ہوا سیرے اور دھنیے کا پاورڈر اور ون ٹی بل سپون ہی ہم اس میں کوئی سا بھی پلاو کا مسالہ ایڈ کر دیں گے یہ صرف فشبو کے لیے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ہاف کپ کے جتنا دہی اچھی طرح سے دہی کو پھیکھ کے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے دہی ڈالنے کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں ایڈ کریں گے اور نمک ڈالنے کے بعد پھر ہم دو سے ٹی منٹ کے لیے اچھی طرح سے اس کی بھنائی کر لیں گے سارے مسالے کی دہی کے ساتھ اچھی طرح سے بھنائی کر لیں گے باہر کوئی کام چل رہا ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ آوازیں آ رہی ہیں تو اس کو پلیز آپ اگنور کر دیجئے گا تو یہ دیکھئے مسالے کی جو ہے بھنائی اچھی طرح سے ہو چکی ہے تو اب ہم اس کے اندر یہاں پہ ایڈ کریں گے چنے یہ چار سو گرام میں نے بوائل چنے لے لیے ہیں میں نے بزار کے استعمال کی ہیں آپ ان کو خود بھی بوائل کر کے استعمال کر سکتے ہیں تو یہ چنے ہم اس مسالے کے اندر ایڈ کر دیں گے اچھی طرح سے ان کو مکس کر لیں گے اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ہم ان کی بھی بھنائی کر لیں گے تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے ہم ان کو اچھی طرح سے بھون لیں گے تو یہاں پہ اچھی طرح سے چنوں کی بھنائی ہو چکی ہے اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے پانی چار گلاس میں اس کے اندر پانی ایڈ کروں گی اور یہی والے دو گلاس میں نے چابلوں کے بھی گوہ کے رکھیوں ہیں تو چار گلاس میں اس کے اندر پانی ایڈ کر دوں گی اچھی طرح سے اس کو مکس کر دیں گے اور یہاں پہ آپ چاہیں تو نمک وغیرہ چیک کر سکتے ہیں اگر نمک کم ہو تو آپ اس کو ایڈجیس کر سکتے ہیں یہاں پہ تو میں بھی ابھی اس کو ٹیسٹ کروں گی نمک کم ہوا تو میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی چاول میں نے یہاں پہ بھی گوہ کے رکھیوں میں ہیں اور ان کو میں نے پندرہ منٹ پہلے ہی بھی گوہ ہے تھا اور یہ میں باسمتی چاول ہی ایڈ کر رہی ہوں اور ان کو پندرہ سے بھیس منٹ بھی گوہنا ہی کافی ہوتا ہے اور اب ان کا پانی جو ہے وہ میں ٹرین کر دوں گی چاولوں کا پانی جو ہے وہ میں نے نکال دیا ہے اور یہاں پر اس کے اندر بھی اب اوبالہ نے لگیا ہے تو اب ہم چاولوں کو اس کے اندر شامل کر دیں گے چاولوں کو ڈالنے کی بعد ہم چمچ سے اس کو تھوڑا سا پھیلا دیں گے بہت زیادہ ہم ان کو مکس نہیں کریں گے اور میٹیم ٹو ہائی فریم کی اوپر ہم ان کو کوک کریں گے یہاں تک کہ یہ سارا پانی جو ہے وہ اچھی طرح سے ڈرائے ہو جائے تو یہ دیکھیں یہاں پر چاولوں کا سارا پانی جو ہے وہ اچھی طرح سے خوشک ہو چکا ہے تو اب ہم ان کو دم لگا دیں گے تقریباً بیس سے پچیس منٹ کے لیے اور فریم کو ہم بلکل لو پہ کر دیں گے اور ان چاولوں کو ہم کور کر دیں گے بیس منٹ کے بعد ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ویورز ہمارا بہت ہی مزیدار سا بہت ہی زبردست سا چینہ پلاو جو ہے وہ اب بلکل ریٹی ہو چکا ہے تو اس کو ہم ڈش آوٹ پہ لیتے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار یہ بنا ہے اور بن بھی یہ بہت ہی جلدی جاتا ہے منٹوں میں یہ تیار ہو جاتا ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو آج کی یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکراب کرنا مجھ بھولئے گا اپنا ڈھیل سارا سیاہ رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ